عورت لوگوں کو شوشت کر کے ان کو دبائے جائے تو حجاب کا ہے وہ استعمال ہے جو ایسے اٹیکس ہوتے ہیں وہ سرکار کے طرف سے ہوتا ہے اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے یہ کہ وہ سرکار ہی خود ان کے خلاف ہے دیکھیں بہائی دھرم جو ہے یہ ایران میں اس کا وہ پیدا ہوا اٹھارہ سو پچاس کے قریب جو بہا اللہ ان کے وہ ہیں جو ریلیجس لیڈر تھے انہوں نے یہ کہا یہ بہائی فیت یہ کہتا ہے سارے دھرم برابر ہیں سب ایک سارت پرارتنا کیجئے کوئی دھرم اونچ نیچ نہیں ہے سب دھرم کو ایک ساتھ رہنے کی ازادت رہتی ہے اور سب دھرم میں یہی ایک اچھا سلوک کرنا اور اچھی باتیں کرنا سکھائے گیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ وہاں کے ایران کے اندر کٹرپنتی بہت زیادہ تھی جو مسلم سماو دعائے یا ادھر کے کٹرپنتی کے وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور وہاں سے چلے گئے وہ ازرائیل ازرائیل کے نہیں تھا مگر وہ ہائفہ سٹی ایک تھا وہ آٹومین امپائر کے اندر تھا اور تو وہاں پہ وہ رہنے لگے پھر پہلی مہا ید میں تین ہمارے جوتپور کے لانسر مائسور لانسر اور نظام کے سولجر یہ سب یہاں سے انگریزوں کے ساتھ انیس سو فرسٹ ورل مورڈ میں وہاں گئے اور ہائفہ سٹی کو انہوں نے چھڑایا اور بہاولہ بیٹے کو بچایا وہاں پہ اور واپس اس کے بعد وہ اسرائیل سے جوڑ گیا کیونکہ چار سو سال اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا آٹومین امپائر والوں نے تو تب سے جو ہے وہاں سے ورلڈ سینٹر ہیں اور وہ سب جگہ اور دوسری جگہ بھی رہتے ہیں ہندوستان میں بھی آئے ان کو پناہ دی گئی کیونکہ ایران کے اندر ان کا سوشٹ ہو رہا تھا ان کا جینہ حرام کر دیا تھا ان کو جینے کا حق نہیں کیا تھا کیونکہ جو وہاں پہ راجنیتی پکڑ تھی جو اپنا مذہب کو لے کے راجنیتی پکڑ بنائے ہوئے تھے ان کو یہ کھٹک رہا تھا ان کے من میں دل میں کھٹک رہا تھا کہ یہ ہماری جو ہیں راجنیتی پکڑ جو ہیں اس کو یہ ہم سے چھین لیں گے کیونکہ جب آپ کہو گے سب برابر ہیں تو بہائے تین لاکھ وہ ہیں کرشتین لوگ ہیں جوز ہیں اور بھی ہیں وہ سب اکٹھا ہو کے ہماری جو ستہ کو ہم کو نکال دیں گے تو ان کو ڈر لگ گیا تو ان کو جو ہے سوشٹ کرنے لگے بھائی جو ہے وہ اوریجنیلی ایران کے ہی بھائشن نے وہاں پہ انہی کے لوگ انہی کو سوشٹ کر رہے ہیں یہ بہار کے لوگ نہیں ہیں انہوں نے وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے یہ جو عیسیٰ مسیح کو مانتے تھے کچھ لوگ جو جو جوز تھے جودائیزیب کو مانتے تھے اور کچھ لوگ بہائی سے تھے وہ جو کہتے تھے سب کی برابری ہے وہ ایران کے ہی رہنے والے ہیں اور وہاں چلے جو ہندوستان میں آئے ہیں کچھ ایرانی آپ کو معلوم ہے پارسی لوگ جن کو بولتے ہیں وہ بھی ایران سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں پہ شوشش ہوئے تھے وہ بھی آگئے اور بہائی لوگ بھی چھوڑ کے چلے گے مگر پھر بھی تین لاکھ بہائی جو ہے ایران کے اندر ابھی بھی رہتے ہیں اور ان کا پڑھنا لکھنا ان کا جو ہے کسی طرح سے نوکری کرنا اور یہ اپنے دفلاتیں ان کا وہ سب توڑ دینا یہ سب کر کے انہوں وہاں کی سرکار نے ان کو کم سے بالکل ہی نکال کے جو جنوسائیڈ جسے بولتے ہیں جیسے جیوس کا جنوسائیڈ ہوا تھا ہٹلر کی ٹائم پہ اسی طرح سے کرنے کی وہ اچھک ہے وہاں پہ میرے کھیال سے بھارت کے اندر بھی دو ڈھائی تین لاکھ سے اوپر بہائی ہندوستانی کے لوگ جو ہیں جن کو ان کو جس سے موہت ہیں کہ سب دھرم کا یہاں پہ یہ آپ اپنا پرارتھنا کر سکتے ہو اور سب مل جل کے رہ سکتے ہو تو وہ لوگ انہوں بھی جڑ گئے ہیں ہندوستان کے لوگ بھی وہ ایران سے نہیں کچھ لوگ ہیں مگر باقی ہندوستانی بھی بھائی بن گئے ہیں اور ایک طریقے سے جو آپ کو ازادت دیتا بھی آپ اپنا بھی مدد کرو یہ بھی یہ والا بھی ساتھ میں رہو سب کے ساتھ رہو دیکھئے 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 ہماری بھارت سرکار میں ان کو جو شوشت کرتا وہ نہیں ہے مگر سنیوکتراشتر میں یونائٹڈ نیشنز میں تین ریزولیوشن پاس ہو ہیں الیمینیشن آف ریلیجیس دسکرمنیشن اور پرسیکیوشن پہ 22 اگست اس سال کو یون یون ہومن ریٹس کانسل نے ایک ریزولیوشن پاس کیا ہے کی دی ورس فارم پرسیکیوشن بھائیز آر میٹنگ ایران دیر ایران 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 ہومن ریٹس کانسل نے پاس کی یہ دیکھئے وہ ایک بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے دیکھئے جب لوگ سطح میں رہتے ہیں تو وہ اپنا سطح کو بنائے رکھنے کے لیے ہر طرح کی دباؤ رکھتے ہیں آپ کو مجھب کی دباؤ نہیں ہوتی آپ کو عورتوں کا فریڈم نہیں رہتا تو ابھی کیا ہوا وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ عورت لوگوں کو شوشت کر ان کو دبائے جائے تو ہجاب کا استعمال ہے ویسے کئی دیش دبائی جو سب سے رچ مسلم کنٹری ہے وہاں پہ کوئی ہجاب ریلیجیس پریکٹس نہیں مانا گیا عارف محمد خان صاحب جو گورنر آف کئرلان جو بہت بڑے ویدوان وہ کہتے ہیں یہ تو صرف اپنے کو کہیں بچانے کے لئے کبھی دوسری جگہ گرمی کی بھی ہو جائے سکتی ہے کبھی ید ہوتا ہے تو آدمیوں سے بچنے کے لئے یہ وہ ہے یہ سینٹرل ریلیجیس پریکٹس نہیں ہے سورنگ کوڈ نے بھی ایک ججمنٹ کہا تو یہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہ عورتیں لوگ اس کی بیرود کر رہے میرے کیال سے ہو سکتے ہیں میرے کیال سے کچھ ہو بھی سکتے ہیں مگر ہجاب ہائی لوگ تو ہجاب کا وہ نہیں کرتے اس کا اس سے مطلب نہیں ہے یہ تو صرف مسلم دیکھیں ایک بڑی عجیب سی دویدہ ہے کہ ایران کو اپنے سیٹیزن اپنے ناغریکوں کو دبا کے اپنا سطہ بنا کے رکھنے کے لئے ہر طریقے کے دیتے تو وہ بھائی کو بھی دبا دیتے ہیں جو جن کو لگے کہ میرا سطہ بڑھا دینے سے میرا سطہ ہیل جائے گا تو وہ دبا کے رہے بہت ابھی میرے خیال سے کچھ لوگوں نے بولا ہے کہ سو سے ان سو لوگ تک مر گئے ہیں جب سے یہ ہجاب کا پروٹیسٹ چل رہا تھا ایران میں سرکار دوسروں کے دیشوں کے اندر کی باتوں دخلنداج نہیں دیتی وہ ان کو اپنی نیتی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم دوسروں ہم ووٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہا ہے اپنا طرف سے ان سرکار سے نہیں بات کر میرا نام کالول بھٹچار جی ہیں میں ایک جنرلیسٹ ایک آثور ہوں اور میں دلی میں کام کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باہر اس کے اوپر ایران میں جس طرح کے اتحачار یا پھر ڈسکرمنیشن ہوتے ہیں اس کے باہر کی دنیا میں جانکاری تو ہے پر کنسر نہیں ہے جانکاری مطلب کہ گیان تو ہے بہت کو پورے دنیا میں یونائیٹی نیشنز میں بھی لوگوں نے اس کو بہت بار اٹھا ہے پر اس مدے کو لے کر جس روہنگا ایشو ہو گیا یا پھر دوسرے کانفریٹ کے بارے میں ایسی ایشو ہیں ایسا کنسرن بہا اس کے بارے میں نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا ایک پرانا ایشو ہے جس کے بارے میں پورے دنیا میں تھوڑی جانکاری اور زیادہ پھیلانا چاہیے اس سپیکنگ ہیں وہ ایران کے رہنے والے ہیں اور ان کو سمان مریادہ دیا جانا چاہیے ان کا جو مین پرابلم ہے وہ ہے سسٹمک بسکرمنیشن تو یہ ایران کا راج تنتر ہے اس کے اندر ہی ایک نیتی نیم بنا کر ہی ان کو ایک سسٹمک طریقے سے پچھلے چار دشکوں سے ڈسکرمنیشن کیا جا رہا ہے تو یہ ایک دن دو دن نہیں ہوتا ہے یہ مہینے در مہینے سالو سال چلتا رہا ہے اور یہ اصل مدہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے اور یہ اب دیکھیں ہوں گے ابھی آگست کے مہینے میں دوبارہ ان کے گھر توڑ دیئے ان کو نکال دی وہاں سے تو ایسے اٹیکس ہوتے سرکار کے طرف سے ہوتا ہے اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سرکار ہی خود ان کے خلاف ہیں نہیں ایران میں جو سرکار ہیں اس کا جو پالیسی ہے وہ ہے کہ ایران کے مہینے کو باہر نکلتے وقت ہجاب پہنا چاہیے تو اس میں بہائی لوگ بھی ہے اگر ان کو بہار جانا پڑتا ہے تو ہجاب ڈالنا ان کے لئے بھی ضروری ہے تو اس میں کوئی الگ کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے لئے ویسٹ کے جتنے دیش ہے جہاں پہ ہیومن رائٹس لابی جس کو ہم لوگ کہتے یونائٹل سٹیٹس کینیڈا یوکے فرانس جرمنی ای یو ایوروپین یونین یہ کمیونیٹیز ہمیشہ سے بہائی اس کے بارے میں باتیں اٹھاتے آئے ہیں پر اس کا ایران کی اوپر کوئی اثر نہیں دکھتا ہے کیونکہ ایران کے جو ہینڈلز ہیں ایران کے جو باقی مدیع جیسے تیل اور گیس جو ایران کے ہاتھ میں ہیں اس سے ایران اچھی طرح پریشر سے نپٹ لیتا ہے تو ایشو ہے اس کو ایک پلیٹفارم پر لاکر ہائیلائٹ کرنا اور بہت زور شور سے ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے بھارت سرکار اس مدیع پر زیادہ نہیں بولتی بھارت سرکار ایران کے سرکار کے ساتھ جو ہمارے رشتے ہیں وہ بھی نہ بگڑے وہ کہہ کہ ایران کا سرکار ہے ان کے ساتھ اور سمواد کرنا ضروری ہے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ دوست ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے اپنے گھر میں ان کے لوگ ہیں ان پر اس ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم بھی ایران سرکار کے دوست ہیں پر ان کو یہ بتانا ہمارے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر تہچہ نہ کرے